ڈیئر ویورز آج کے اس ویڈیو میں ہم سل میمبرین کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ سل میمبرین کیا ہوتا ہے تو سل میمبرین ہمارے ساتھ پلانٹ سل میں بھی ہوتا ہے انیمل سل میں بھی ہوتا ہے اور سل میمبرین جو ہے وہ الاسٹک ہوتا ہے تو آج ہم سل میمبرین کو پورا ڈسکس کریں گے کہ سل میمبرین کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں سیمپلی سل میمبرین سل میمبرین کیا ہے سل میمبرین الاسٹک اور سیمی پر میوبل کیا ہوتا ہے لیئر ہوتا ہے کسی بھی سل کے اردگرد یہ ہوتا ہے اور الاسٹک کا ملک کیا لچکدار اور سمی پرمیوبل کا ملک کیا ہے کہ یہ کچھ چیزوں کو الو کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو الو نہیں کرتا ان چیزوں کو الو کرے گا جو سل کے لیے بینیفٹ ہوں گے اور ان چیزوں کو الو نہیں کرے گا جو سل کے لیے لیتل ہوں گے تو دیکھیں یہاں پر سل میمبرین پلانٹ سل میں انیمل سل میں کیا ہے فسٹ لیئر ہے اور پلانٹ سل میں یہ second year ہے تو سب کو پتہ ہے تو دیکھیں اس کے بعد سل میمبرین کے کمپوننٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سل میمبرین کے کنٹنے کمپوننٹس ہے اس کے کمپوزیشن کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں چار کمپوننٹ ہے بیسیکلی لپیٹ ہو گیا پروٹین ہو گیا کاربو ہائیڈریٹ ہو گیا اور کھولیسٹرول ہو گیا ان سب سے مل کر کیا بنتا ہے ہمارا سل میمبرین بنتا ہے تو دیکھیں یہاں پر لپیٹ جو ہوتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں اس کو بریف کریں گے اپنے اکلی سیشن میں دیکھیں یہاں پر پروٹین ہے پروٹین بھی کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں اور ہمارے سن میمرین میں کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں دیکھیں اس کے بعد کولیسٹرول ہے کولیسٹرول بھی کچھ اس طرح سے ہمارے سن میمرین میں ایمبیڈیڈ ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر کیا ہے گلائیکو یہ کلرسٹرول کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں اور کیا ہے یہاں پر دیکھیں کاربو ہائیڈریٹ یہ گلائی کولیپٹ ہو گیا اس طرح کے دیکھیں یہ ہمارے سر کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے سمپلی سٹرکچر کی طرح آتے ہیں کہ سلمی امرین کا سٹرکچر کس طرح ہوگا تو سلمی امرین کا جو سٹرکچر ہے وہ فلیوٹ موزیک موڈل سے کیا ہے بنا ہوا ہے اور فلیوٹ موزیک موڈل سے کیا کرتا ہے اسackedام کو نب beauty ہے اس تھیوری کو اس model کو use کرتے ہوئے ہم سلم leaves کا structure بنا سکتے ہیں سلم geen bring کے جو سائٹ سے ان کو can lipids by interior بنائیں گے تو اس کے بعد کیا ہے دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے ساتھ کیا ہے لیپٹس بائی لیئر ہے یہاں پر دیکھیں یہ مچس کی طرح کیا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ لیپٹس کے لیئر ہے ایک لیئر یہ جو نیچے ہمیں دکھائی دی رہا ہے اور دوسرا لیئر کیا ہے یہاں پر اوپر کی طرح ہے دو لیئر سے تو دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو انر پورشن ہوتا ہے سل میمبرین کا لیپٹس بائی لیئر کا وہ کیا ہوتا ہے وہ نون پولر ہوتا ہے اور دیکھیں یہاں پر دیکھیں جو اپر سائٹ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ پولر ہوتا ہے اس کو بریف کریں گے اپنے آہ اگلے سیشن میں دیکھیں یہاں پر اسی ویڈیو میں اس کو بریف کریں گے دیکھیں فلیوٹ موسک موڈل کا جو سیکنڈ پائنٹ ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو آہ لیپٹس بائی لیئر ہے ان کے بیج میں کیا ہوں گے پروٹین کے مالیکیول ایمبیڈڈ ہوں گے پروٹین مالیکیول آر ایمبیڈڈ ان دے لیپیٹس بائی لیئر تو دیکھیں یہ لیپیٹس بائی لیئر کے بیج میں کیا ہوں گے ایمبیڈڈ ہوں گے تو دیکھیں یہاں ہمارے ساتھ لیپیٹس بائی لیئر ہے اور دیکھیں یہاں ہمارے ساتھ پروٹین ہے تو پروٹین دو قسم سے اس میں کیا ہوں گے ایمبیڈڈ ہوں گے ایک تو دیکھیں انٹیگرل پروٹین ہوں گے جو کہ فولی ایمبیڈڈ ہوں گے اور نیچے سطح کو بھی کیا وہ ٹچ کر رہے ہوں گے اس کے بعد دیکھیں دوسری ٹائپ کے جو پروٹین ہے جو پارشلی امبریڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایکسٹرینسک پروٹین ہوتے ہیں تو دو قسم کے پروٹین یہاں پر ہوتے ہیں کچھ پروٹین یہاں پر دیکھیں سرفس پر پڑے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں پروٹین کہتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر پروٹین ان سیل میمبرین تو ہمارے سلمیمبرین میں کون کون اس قسم کے کیا ہوتے ہیں پروٹین ہوتے ہیں سمپلی دیکھیں یہ ہمارے ساتھ سلمیمبرین کا سٹرکچر ہے یہاں پر لپیٹس بائی لئے ظاہر ہے کولیسٹرول ظاہر ہے اور دیکھیں پروٹین دیکھیں ہمارے ساتھ تو تین قسم کے پروٹین ہوتے ہیں ہمارے سلمیمبرین میں ایک تو انٹیگرل پروٹین ہوتے ہیں وہ پروٹین جو فولی امبریٹ ہوتے ہیں ہمارے سلمیمبرین میں دوسرا جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر فیری فلر پروٹین ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ اندر سرفیس آف کیا ہوتے ہیں لپڈ بائی لیئر کے سرفیس پر اس طرح پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور دیکھیں یہاں پر پھر تیسرا جو ہمارے ساتھ ہے وہ کیا ہے ایکسٹرینسک پروٹین ہے جو کہ فلی ایمبیڈٹ نہیں ہوتے ہمارے سیل میمبرین میں تو دیکھیں یہ تین قسم کے پروٹینز ہیں اور ان کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فنکشن ہیں ان کے فنکشن کو انگلے ویڈیو میں ہم کیا کریں گے ڈسکرائب کریں گے تو دیکھیں یہاں پر لیپٹ انسل میمبرین تو ہمارے سل میمبرین میں لیپٹ کس قسم کے ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے فوسفولیپٹ ہوتا ہے دیکھیں فوسفولیپیٹ کچھ اس طرح سے دکھتا ہے اور دیکھیں یہاں پر ایک یہ فوسفولیپیٹ کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے دکھایا ہوا ہے دیکھیں یہاں پر فوسفولیپیٹ ہے دیکھیں یہاں پر فوسفولیپیٹ گروپ ہے اوپر دیکھیں یہاں پر کولین ہے اور دیکھیں یہاں پر جو ہیڈ ہے یہ فوسفولیپیٹ کے دو پورشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہیڈ دیکھیں یہاں پر آپ کو ہیڈ نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہائیڈرو فیلک ہوتا ہے وارٹر لونگ ہوتا ہے اس لیے یہ باہر کی طرح ہوتا ہے تو دیکھیں ہمارے ساتھ دوسرا جو ٹیل ہے ہائیڈرو کاربن ٹیل وہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہائیڈرو فوبک ہوتا ہے اس لیے وہ اندر کی طرح ہوتا ہے سیل میمبرین کے تو دیکھیں یہاں پر لپیٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں فوسفو لپیٹ ہوتے ہیں ہمارے سیل میمبرین میں تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کاربو ہائیڈریٹ ان سیل میمبرین سیل میمبرین میں یہ کون کونسی قسم کے کاربو ہائیڈریٹ ہو سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر کاربو ہائیڈریٹ تو ہمارے ساتھ فری فارم میں نہیں ہوتے یہ تو یا لپیٹ کے ساتھ اٹیج ہوں گے یا تو پروٹین کے ساتھ اٹیج ہوں گے دیکھیں یہاں پر ہمارے ساتھ سیل میمبرین ہے اور دیکھیں یہاں پر لپیٹس بائی لیئر ہے اور دیکھیں ان میں کیا ہے ڈیفرنٹ کائنٹز آف پروٹین ایمبیڈٹ ہے ابھی کیا ہوں گے دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ایک کاربو ہائیڈریٹ کا چین آ گیا ہے اور اٹیج ہو گیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں دیکھیں پھر دیکھیں یہاں پر دوسرا کیا ہو گیا ہے کاربو ہائیڈریٹ کا چین آ گیا ہے اور دوسرے پروٹین کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اٹیج کر لیا ہے بون بنا لیا ہے دیکھیں پھر یہاں پر لپٹس کے ساتھ کچھ کاربو ہائیڈریٹ اٹیج ہو گئے تو یہاں پر دیکھیں جو لیپٹ کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ہم گلائیکو سفین کیا یا کیا کہتے ہیں گلائیکو سفین گلائیکو لیپٹ تو دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ گلائیکو لیپٹس بھی کہا جاتا ہے ان کو اور یہاں پر جو میں ڈسکرائب کے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے دیکھیں یہاں پر پھر کیا ہے ہمارے ساتھ اس کو کیا کہا جاتا ہے دیکھیں پروٹیو گلائیکین دیکھیں ہمارے ساتھ پروٹیو گلائیکین ہے یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہے پھر پروٹین کے ساتھ کمبائن ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں گلائیکو پروٹین بن گیا ہے تو یہ دیفرنٹ کمبینیشن سے ہوتے ہیں ہمارے جسم سل میمبرین میں دیفرنٹ کائنٹز آف کیا ہوتے ہیں کاربوائیڈریٹ ہوتے ہیں یہ فریلی نہیں ہوتے یہ اٹیج ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے ساتھ اس ڈائیگرام میں گلیکٹوز کو یہ کرین کلر ضائع کر رہا ہے اور دیکھیں یہاں پر مینشن کیا ہے پاس کر کے آپ اس کو کیا کریں سکرین چھوٹ لے لیں تو اس کے بعد دیکھیں ہمارے سلمی برین میں کولسٹرول بھی ہوتا ہے کچھ تعداد میں تو دیکھیں کولسٹرول کیا ہوتا ہے کولسٹرول ہمارے ساتھ لپٹ کا ایک ڈیرائیوٹی سے دیکھیں اس میں ایسے لپٹ ہوتے ہیں جہاں فیٹی ایسٹ نہیں ہوتا دیکھیں ہمارے ساتھ اس طرح کا کولیسٹرول کیا ہوتا ہے ہمارے سلمیمبرین میں ایمبیڈیڈ ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے ساتھ لپڈ بائی لیر ہے اور ان کے بیچ میں کیا ہوتے ہیں اس طرح کولیسٹرول ایمبیڈیڈ ہوتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے ڈیفرنٹ کمپوزیشن کمپوننٹ آف سلمیمبرین تھے جس کو ہم نے ڈسکرائب کیا ہر کمپوننٹ کیا ہوتا ہے ہر کریکٹریسٹک کے لیے ہر کیا کرتا ہے ایڈٹر مائن کرتا ہے یہاں پر دیکھیں کولیسٹرول کیوں ہوتا ہے ہمارے سلمی برین میں دیکھیں ہمارے سلمی برین کو کرسٹلائن ہونے سے بچاتا ہے تیجب ہر کمپوننٹ کا اپنا اپنا فانچن ہوتا ہے اگلے ویڈیو میں ان کمپوننٹ کے بارے میں جو ان کے فانچن ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے فائنچوی واتشن شکریہ